موسیقی ان دنوں مالدیوز کو لے کر آپ خبروں میں سنتے ہوں گے کہ انڈیا اور جائنہ کے درمیان بہت زیادہ وہاں پر کمپیٹیشن جن رہا ہے اور دونوں ملک بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ مالدیوز کے اندر اپنا اثر و رسوخ بنا سکیں انفلیونس کریئٹ کر سکیں ناؤ یہاں پر سب سے بنیادی سوال جو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے لے کے کہ آخر ایسی کونسی وجہ ہے جس کے کاران یہ دونوں ملک مالدیوز کو لے کر اتنا زیادہ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جبکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے آبادی کے حساب سے مالدیوز صرف پانچ لاکھ کی اس کی آبادی ہے پانچ لاکھ سے تھوڑی زیادہ آبادی ہے اس کی لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آبادی ان کی کم ہے اگر آپ ویلتھ کے حساب سے دیکھیں تو ایک ایوریج مالدیوین جو سیٹیزن ہوتا ہے وہ ایک ایوریج انڈین سیٹیزن سے پانچ گناہ زیادہ امیر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے مالدیوز کی وہ انڈیا سے پانچ گناہ بڑی ہے اگر آپ مثال کے دور پر جی ڈی پی دیکھیں تو دوہزار اکیس کی فگر میں دیکھ رہا تھا دوہزار دو سو چھپن ڈالرز ان کی جی ڈی پی پر کیپٹا ہوتی ہے جی ڈی پی پر کیپٹا یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کی جو ٹوٹل ایکانومک آؤٹپٹ ہوتی ہیں اس کو آپ سمپلی ڈیوائیڈ کر دیں اس ملک کی جو آبادی ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو اس سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کم سے کم کہ آن این ایوریج وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کتنے امیر ہوتے ہیں تو انڈیا کی جی ڈی پی پر کیپٹا ہے دوہزار دو سو چھپن ڈالرز لیکن اگر میں آپ کو دوہزار اکیس کی ہی مالدیوز کی جی ڈی پی پر کیپٹا دکھاؤں تو یہ دس ہزار چار سو ہے کہاں دوہزار دو سو چھپن انڈیا کی اور کہاں ان کی دس ہزار چار سو تو اتنا زیادہ فرق ہے ویلتھ کے اندر ایک آرڈنری مالدیوین سیٹیزن کی ویلتھ میں اور انڈین سیٹیزن کی ویلتھ میں اتنا زیادہ فرق ہے پیسہ ان کے بعد زیادہ ہے ان کے سیٹیزن کے بعد سال بھر میں یہ کوئی سکس پوائنٹ نین بلین ڈالر تک کمہ لیتے ہیں اور موئی سرکار کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگلے پانچ سال تک کم سے کم ہم بارہ بلین ڈالرز کمہ لیں یعنی ابھی سے ڈبل سے تھوڑا سا نیچے آپ سمجھ لیں کہ ان کا پلان ہے کہ ہم کمہ لیں بارہ بلین ڈالر اور یہ سکس پوائنٹ نین بلین ڈالر ارن کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے چھ ارب ڈالر سے زیادہ یہ ٹورزم سے کمہ رہے ہوتے ہیں دوہزار آٹھ سے پہلے وہاں پر ڈیموکریسی نہیں تھی مالدیو کے اندر ڈیموکریسی وہاں پر 2008 کے بعد آئی ہے اس سے پہلے بھی ان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے لیکن ایک چیز یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ انڈیا ہمیشہ فرینڈلی رہا انڈیا ہمیشہ ایک رسپیکٹبل کنٹری رہا مالدیو کے اندر تو جہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انڈیا اور چینہ کمپیٹ کیوں کر رہے ہیں جس کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں دیتا ہوں آپ کو وہاں پر یہ بھی کوئسٹین پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ مالدیو کے اندر مطلب انڈیا اوڈ کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے تو انڈیا کے خلاف وہاں پر اتنا زیادہ ایک مائنفیٹ بن گیا ہے لوگوں کا سوچ بن گیا ہے ایسا کیا ہوا ہے دیکھیں یہ بگ برودر اپروچ جو ہے نا انڈیا کی انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنا اور پولیٹیکل سسٹم کو مینپلیٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے سے لے کر کافی عرصے سے لے کر یہ چیزیں وہاں پر سننے کو ویسے ہی ملتی نہیں لیکن ایک ایڈیشنل چیز جو مودی سرکار نے کی ہے جب سے لے کر یہ وہاں آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کیا ہے وہاں پہ کہ مالدیو کی ایک اپنی شناخت ہے ایک الگ آئیڈنٹی ہے ان کی ان کا ایک زبردست قسم کا کلچر ہے ان کی بہترین لینگویج ہے ان کا ایک اسلامی کا ایڈنٹیٹی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مسلم نیشن ہے یہ مالدیو سے مودی سرکار کے دور میں ایک ایڈیشنل چیز ہمیں یہ نظر آئی ہے انہوں نے یوگا کلاسز کے نام پہ انڈین ڈانس کلاسز کے نام سے اور اس طرح کے کلچرل سکورز کے نام سے انہوں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس بھی شروع کیے جس کو لوکلز وہاں کے پسند نہیں کر دیتے وہ سمجھ دیتے کہ یہ تو اپنا انڈین کلچر ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر جو مالدیوین نیشنلزم ہے it is very strong تو کلیش آیا وہاں پر مودی کے آنے کے بعد ایک ایڈیشنل بوسٹ ملائے پہلے تو انٹرفیرنس سیاسی طور پر ہوتی تھی لیکن یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر آ گیا کہ لوکلز جو ہیں وہاں کے وہ بھی ریزسٹ کرنے لگے کہ وہ والی مداخلہ تلگ ہے پولیٹیکل لیکن یہاں سوشل ہمارے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کلچرل ایکسچنجز کے حوالے سے انڈیا فنڈیٹ سارے پروجیکٹس ہیں وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یوگا کلاسز و ڈانس کلاسز و یہ سارا کچھ ان فیکٹرز نے بھی اصل میں انڈیا کے خلاف جو ماحول وہاں پر کریئٹ ہوا ہے اس کو ایک ہوا دی ہے باقی یہ جو انڈیا اور چینہ کے درمیان جو آپ کو ایک جیو پولیٹیکل کمپیٹیشن نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی سٹرٹیجک نویت کی ہے مالدیو کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ ان کا اثر وہاں پر زیادہ ہو اور اریبین سی کے اندر ڈومینرز برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک چاہتے ہیں کہ مالدیو کے اندر ان کا انفیلیو سو بکرز ان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر ہیلپ پروائیڈ کرتی ہے کل نیو یوک ٹائمز کے اندر نیو یوک ٹائمز امریکہ کے سب سے بڑے نیوز آٹلیٹس میں سے ایک ہے اسی حوالے سے ایک بڑا دوردہ سارٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے پورا اے ٹو زیڈ اس کو انیلائز کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر مالدیو کے اندر اور کیوں انڈیا نیچے جا رہا ہے چائنہ کا وہاں پر پلڑا بھاری ہے ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو انہوں نے پورا اس کو انیلائز کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مالدیوز is a tiny paradise why are China and India fighting over it چھوٹا سا ملک ہے لیکن یہ اتنا لڑکی ہو رہے اس کے اوپر اور اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ مالدیوز location makes it a strategic priority for both of Asia's superpowers China needs a military presence on the Arabian sea to safeguard its access to oil from the Persian Gulf یہ سب سے بنیادی نکتا ہے اگر یہاں انڈیا بیٹھتا ہے انڈیا سٹرونگ ہوتا ہے مالدیوز کے اندر تو چائنہ کی جو oil supply ہے اس کے روٹ کے اوپر وہ چوکیدار بن کے بیٹھ جائے گا ایک طرح سے اور وہ بولی کر سکتا ہے کہ میں تمہارا oil بند کر دوں گا میں تمہارا supply chain تمہاری disrupt کر دوں گا ایک یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ کہتے ہیں and India which has been clashing with China allowing their Himalayan border wants to make sure that the Maldives its island neighbor doesn't become too cozy with Beijing now انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ Maldives should not become too cozy with Beijing لیکن وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام ہی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ چائنیز انٹری کو روک تو نہیں پائے مالدیوز کے اندر آ گیا نا چائنہ یہاں پہ اور وہ چائنہ کو اس حوالے سے compete بھی نہیں کر سکتے مطلب آپ دیکھیں کہ چائنہ کے پاس وہ 5-6 گناہ بڑی ایکانومی ہے انڈیا سے پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں اور technology ان کے پاس بہتر ہے تو یہاں پر انڈیا compete نہیں کر سکتا اس حوالے سے پیسوں کے حوالے سے technology کے حوالے سے ان کے پاس ہر وہ چیزیں جو کہ مالدیوز کو چاہیے ایسے میں sensible option ایک ہی ہے انڈیا کے پاس کہ وہ تھوڑا دل بڑا کرے اور acceptance پیدا کرے تھوڑی یہاں پر اور win-win policy adopt کرے مالدیوز کے اندر تھوڑا چائنہ کو بھی وہ برداشت کریں یہاں پہ تھوڑا خود کے بھی وہ interest کو protect کریں وہ زمانے گزر گئے جب یہ اکیلے یہاں پر آ کر اور شاہی فرمان جاری کرتے دیکھتے ایک طرح سے وہ زمانے گزر گئے یہ نئی دنیا ہے نئی reality ہے اور اس کو انڈیا کو accept کرنا پڑے گا confrontation کی یہ جو policy نظر آ رہی ہے نمودی سرکار کے دور میں مطلب وہ ایک طرح سے confront کر رہے it won't help انڈیا یہ مزید نقصان دے انڈیا کے لئے ثابت ہوگی آپ جتنا زیادہ confront کرنے کی کوشش کریں گے مال دی وہ اتنا زیادہ چائنہ کی طرف swing ہوتا ہو چلا جائے گا confrontation کی policy آپ کی تب کام کرتی جب ان کے پاس کوئی option نہیں ہوتا آج کے زمانے میں options ہی options ہیں ملکوں کے پاس multiple polar دنیا ہے نا مطلب unipolar بھی نہیں رہی تو ان کے سامنے صرف آپ نہیں ہیں اکیلے انڈیا اب ان کے سامنے ساری دنیا ہے لہٰذا sensible option اب یہی بچا ہے آخری انڈیا کے لئے کہ وہ یہاں پر win win strategy adopt کریں دوسروں کو بھی برداشت کریں اپنے جو political opponent آپ کو معیز پسند نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی you have to work with him and respect the mandate of maldivian people ان کو آپ اس طرح ignore نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پیچھے لوگوں کا vote ہے لوگوں نے ان کو elect کر کے بھیجا ہوا وہ ایسے ہی نہیں آکے بیٹھ گئے وہاں پہ تو تھوڑا passion اب انڈیا کو اپنی maldiv policy کے اندر پیدا کرنا پڑے گا اور region کے بدلے ہوئے حالات کے حساب سے اپنی foreign policy کو تھوڑا سا دوبارہ سے design کرنا پڑے گا maldiv کے حوالے سے